الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علیہ السجد المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم زکاة کے حوالے سے فضائل آپ نے سنے اب زکاة کی تعریف اس کا لغوی معنی یعنی زکاة کو زکاة کہنے کی وجہ اور زکاة کس پر فرض ہے اور زکاة کی اقسام وغیرہ یہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی سامین محترم زکاة شریعت کی جانب سے مکترہ کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کر کے رضا الہی عزوجل کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کو دینا کہ جو خود حاشمی نہ ہو ایسے شخص کو دے دیا جائے کہ وہ نہ تو خود حاشمی ہو اور نہ ہی حاشمی کا آزاد کردہ گلام ہو تو یہ زکاة کی تعریف اس کا لغوی معنی یعنی زکاة کو زکاة کہنے کی وجہ یہ ہے اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ زکاة طہارت کو کہتے ہیں اور آفزائش یعنی اضافہ ہونا چونکہ زکاة کے متعلق یہ احادیث میں ہے کہ زکاة جو بندہ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کی طہارت حاصل ہوتی ہے اس کو اور اس مال میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا ہے تو یہ زکاة کی لغوی معنی اور اس کو زکاة کہنے کی وجہ یہ ہے اس کی بنیادی دو قسمیں ہیں ایک مال کی زکاة ایک افراد کی زکاة مال کی زکاة اور افراد کی زکاة سے مراد ہے صدقہ فطر مال کی زکاة جیسے ہم زکاة دیتے ہیں سونے چاندی کی زکاة مال تجارت تو صدقہ فطر کے علاوہ جو مال کی زکاة ہے اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم سونے چاندی کی زکاة اور دوسری قسم بنتی ہے مال تجارت اور مویشیوں اور ذراعت اور پھلوں وغیرہ کی زکاة پرشور وغیرہ تو بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں پھر مال کی جو مال کی زکاة ہے اس کی دو قسمیں بنے گی اچھا اس کے علاوہ زکاة کس پر فرض ہے بہت زیادہ سوال ہونے زیادہ تر زیادہ تر یہ سوال کہ جاتا ہے کہ زکاة فرض کس پر ہے تو یہ سن لیں کہ زکاة دینا ہر اس آقل بالگ آزاد مسلمان پر فرض ہے جن میں یہ چند شرائط پائی جائے ان میں شرائط میں کیا کے شرائط ہیں پہلا وہ نساب کا مالک ہو ٹھیک ہے دوسرا نساب نامی ہو جو نساب ہے کہ یہ نساب نامی ہو یعنی بڑھتا ہوا اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا مالک کی نساب کسے کہتے ہیں یہ سارے چیز انشاءاللہ یہ بتاتا ہوں میں آپ کو دوسرا کیا ہے کہ وہ نساب نامی ہو ٹھیک ہے اور تیسرا نساب اس کے اپنے قبضے کے اندر ہو چوتا ہے نساب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو اس کا بھی انشاءاللہ میں آگے جو اس کی تفصیلی طور پر آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گئے چار پانچوہ نساب دین سے فارغ ہو یعنی اس پر اتنا قرض نہ ہو کہ وہ اگر قرض ادا کرے تو وہ مالک کے نساب ہی نہ رہے ٹھیک ہے تو اتنا قرض نہ ہو تو اچھا اس کے علاوہ چھٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نساب پر ایک سال گزر جائے ٹھیک ہے تو یہ شرائط ہے یہ شرائط جس کے اندر پائے جائیں گی اس شخص پر زکاة فرض ہوگی ٹھیک ہے اب اس کی الگ الگ صورت ہیں مالک کی نساب یعنی نساب کا مالک کس طرح ہوگا نساب کا مالک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس شخص کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی کی مالیت یعنی رقم اس کے پاس موجود یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ سے زائد سامان یہ اس کی نساب کا مالک ہونے کی تعریف یعنی اس کی تفصیلی طور پر میں چل ایک 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 آپ کو بتا رہا اس کے بعد اگر پہلے زکاة دے دی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زکاة دیتے رہتے دیتے اگر کسی شخص نے پہلے ہی زکاة جو ہے وہ بنی نہیں تھی یعنی اس کے پیسے کو سال گزرا نہیں تھا تو ایسی صورت میں وہ زکاة ادا نہیں ہوگی وہ پھر صدقہ نافلہ میں شمار ہو جائے گا زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة کے لئے سال کا گزرنا ضروری ہے لیکن اس نے مال دے دیا زکاة کے حوالے سے لیکن پھر آخر وقت کے اندر پھر وہ مالی کی نساب ہو جاتا ہے کیونکہ سال کا شروع اور آخر دیکھا جاتا ہے بیچ کا نہیں دیکھا جاتا تو وہ اگر پھر مالی کے نساب ہو گیا تو اس کو اب الگ سے دوبارہ زکاة دینی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ مالی مال نامی کا مطلب کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ مال نامی کیا ہوتا ہے مال نامی کا معنی ہے بڑھنے والا مال خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکم ٹھیک ہے اس کی تین صورتیں پہلا یہ کہ یہ بڑھنا یعنی یہ جو بڑھ رہا ہے یہ نامی جو ہے یہ نامی کی تین صورتیں اب وہ کس طرح یہ بڑھنا کس طرح کہ پہلا یہ کہ یہ بڑھنا تجارت سے ہوگا دوسرا یا افضائش نسل سے نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دینے سے ہوگا یہ دوسرا اور تیسرا یہ کہ وہ مال خلقی یعنی پیدائشی طور پر نامی ہوگا جیسے سونا چاندی وغیرہ ٹھیک ہے یہ تو تھا مال نامی کا مطلب اب حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں ہم نے ایک بات اس میں سنی دی کہ حاجت اصلیہ سے ضائد اس کے پاس مال ہو اس سے کیا مراد ہے یہ بھی سن لے حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے جیسے رہنے کا اگر یہ آجاتا ہے سلیہ ٹھیک ہے اور پہننے کے کپڑے سواری علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ ہیں ٹھیک ہے مثلاً جنہیں مختلف لوگوں سے رابطے کی حاجت ہوتی ہو ان کے لئے ٹیلی فون یا موبائل جو لوگ کمپیوٹر پر کتابت کرتے ہوں یا اس کے ذریعے روزگار کماتے ہوں ان کے لئے کمپیوٹر جن کی نظر کمزور ہوں ان کے لئے عینق یا لینس جن لوگوں کو کم سنائی دیتا ہوں ان کے لئے آلہ سمارک اسی طرح سواری کے لئے سائیکل موٹر سائیکل یا کار یا دیگر گاڑیاں یا دیگر اشیاء کہ جن کے بغیر اہل حاجت کا گزارہ مشکل سے ہو اور وہ نساب کو پہنچ رہی ہے تو اس شخص پر زکاة یہ لازم ہو جائے گی اب سال کب ہوگا کیونکہ میں نے یہ کہا کہ بھئی سال کا پورا ہونا ضروری ہے تو سال کب ہوگا اس کا بھی سن لے کہ جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نساب ہوا مالک کے نساب ہو گیا وہ اتنا ٹھیک ہیں تو جب تک نساب رہے وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا اسے منٹ سال اس کا مکمل ہو جائے گا مثلا زید کے پاس بارہ ربیع الول کے دن بارہ بجے وہ مالک کی نساب ہو گیا یعنی ساڑھے سات تولہ چاندی یا ساڑھے باون تولہ ساڑھے سات تولہ سونا اور چاندی ساڑھے باون تولہ یا اتنا مالیت یا مالیت یہ جو شرائط میں نے بتائی تھی یہ اس کے پاس آ جاتے ہیں اور آنے والا جو بارہ ربیع الول آئے گا اس کے بارہ تاریخ کو بارہ بجے اگر ہی اس کے پاس مالک نساب ہی رہے گا تو اب یہ مالک نساب ہو جائے گا اب ایک منٹ بعد اس کا پورا سال مکمل ہو گیا ٹھیک ہے اب بعض لوگ سوال کرتے کہ سال کون زگینا جائے گا آیا کہ کمری گینا جائے گا یا شمسی گینا جائے گا انگریزی یا پھر اسلامی تو اس میں زکاة کے اعتبار سے جو سال گینا جائے گا مہینے گینا جائیں گے وہ گینا جائیں گے اسلامی یعنی کمری یعنی چاند کے طور پر چاند کے مہینوں سے حساب ہوگا شمسی مہینوں کا اعتبار یہ حرام ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ شروع میں مال تھا بیچ میں مال پھر مال آ گیا اب کیا ہوگا لیکن چونکہ زکاة کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کہ میں نے بتایا اس لئے اگر سال مکمل ہونے پر نصاب زکاة پورا ہے تو دورانے سال نصاب میں ہونے والی کمی کا کوئی نقصہ نہیں موجودہ مال کی زکاة دی جائے گی ٹھیک ہے اس کو زمجانے کی حاجت نہیں ہے تقریبا سمجھ آ گیا ہوگا اچھا اسی طرح جو شخص مالی کی نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدہ سال نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لئے بھی سالے تمام گئے یعنی اس کو سال بارہ ربیل اول کا لے لے اس میں مالی کی نصاب ہوا اب کچھ مہینوں بعد اب اس جو مالی کی نصاب ہوا تو اس سے کئی زائد اس کے پاس اور مال آ گیا اب وہ جو سال اس کا چل رہا تھا اب ایسا نہیں کہ اس کے لئے مزید الگ سے کوئی سال چلے گا ایسا نہیں ہے تو وہ اپنا سال جو ہے وہ برقرار رہے گا یہ مال بھلے ہی زائد ہو جائے ٹھیک ہے تو اگرچہ سالے تمام سے ایک ایمنٹ پہلے کی حاصل کیا ہو خواب مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا ہو یا میراس و حبہ یا کسی اور جائے ذریعے سے ملا ہو اور اگر دوسری جنس کا آئے اے یہ پہلی جنس یعنی ایک ہی جنس کا تھا اور اگر جنس تبدیل ہو گئی مثلا پہلے اس کے پاس اوٹ تھے اور اب بکریاں ملی تو اس کے لئے جدید سال شمار ہوگا کیونکہ اس میں جنس تبدیل ہو گئی ٹھیک ہے اس سلسلے میں سونا چاندی کرنسی نوٹ سمانے تجارت ایک ہی جنس میں شمار ہوں گے اچھا اس کے علاوہ یہ تو تھا مال کم ہونے کا مال بڑھنے کا اب دورانے سال مال ہی ہلاک ہو گیا یعنی جو سائب نساب تو تھا وہ لیکن بیچ کے اندر دورانے سال اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا اب کیا ہوگا اس کا سن لیں کہ اگر دورانے سال نساب ہلاک ہو جائے کہ اس کا کوئی بھی حصہ نہ بچے تو شمار شمارے سال جاتا رہا ٹھیک ہے جس دن دوبارہ مالے کی نساب ہوگا اسی دن نئے سرے سے حساب کیا جائے گا مثلا یکم محرم کو مالے کی نساب ہوا سفر میں سب مال سفر کر گیا سفر کر گیا ختم ہو گئے امار ٹھیک ہے ربیل اول میں پھر بہار آئی تو اسی مہینے سے سال کا آگاز ہوگا ٹھیک ہے اب ربیل اول کے مہینے سے وہ اپنے نساب جو ہے وہ سال کا لگائے گا اچھا اگر پہلے کوئی کافر تھا پھر مسلمان ہوا تو اس پر حالت کفر کی زکاة کی ادائیگی فرض نہیں ہے کیونکہ زکاة مسلمان پر فرض ہوتی ہے ناکے کافر پر ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ نبالک پر زکاة فرض نہیں ہے مجنون کی چند سورتے ہیں نمبر ایک اگر مجنون اگر جنون جو اس کا مجنون کا جنون ہے پورے سال کو گھیر لیں تو زکاة واجب نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر سال کے اول آخر میں افاقہ ہوتا ہے اگرچہ باقی زمانے جنون میں گزرتا ہے تو زکاة واجب ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جنون دو قسم کا ہوتا ہے جنون اصلی جنون اارضی تو اگر جنون اصلی ہو یعنی جنون ہی کی حالت میں بالک ہوا تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا جیسے ہی اس کو ہوش آ گیا اس کا جنون پن ختم ہو گیا اب اس کا وہ سال شروع ہو جائے گا اچھا ایک ہوتا ہے آرزی اگر آرزی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا تو جب افاقہ ہوگا اس وقت سے سال کی اوٹدہ ہوگی تو یہ سارے مسائل کس پر فرض ہیں اور یہ ساری صورتیں تیس کی اچھا اس کے علاوہ زکاة تین قسم کے مال پر ہوتی ہے ٹھیک ہے سونا چاندی مال تجارت سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور انشاءاللہ مزید اس سے آگے سونے چاندی کا نساب یہ ساری چیز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے اللہ علم ورسول وآلہ وزید و جل وصلا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم